لاؤس سینٹوز کے اندر ہم لوگ کو ایک اور میگا ریم پارک اور چیلنج مل چکا جو کہ دکھنے میں کافی زیادہ خطناکے اور یہ آرگنائز کی ہے لاؤس گینگ والوں نے یہ اب تک کا سب سے زیادہ خطناک چیلنج ہے لیکن ایک بات یاد رہے پرائز میں تم لوگ کو ایسا گولڈ دوں گا جو کہ تم لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کیا مطلب صرف گولڈ دوں گے یا پھر کوئی گاڑی بھی دوں گے گاڑی بھی ملے گی تم لوگ کو اور تم لوگ کو آج میں دوں گا فلائنگ سوپر کار فلائنگ سوپر کار چلو ٹھیک ہے پھر سب سے پہلے میں بھاری کرتا ہوں اور میں لے کے جانے والا ہوں یہ والی موٹر بائک یا گائز کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور مجھے ابھی تک پتہ نہیں کہ اس والے ریمپ میں ہم لوگ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا گائز ابھی تک تو ہم لوگ کی موٹر بائک کافی زیادہ سپیڈ سے جاری ہے لیکن یہ 360 لوپ یہ والی موٹر بائک پتہ نہیں کر پائے گی یہاں پھر نہیں لیکن یا حامیتیا یہ تو نہیں کر پائی ہاں سنچن یہ تو واقعی میں نہیں کر پائی اور مجھے کچھ زیادہ چوٹ لگ گئی ہے یہ کیا بنا دیا تم نے کیوں ڈر گئے نا لڑکے ہاں ڈر تو گیا ہوں لیکن یہ تو امپوسیبل ہے ہم لوگ کے ریمپ کبھی بھی امپوسیبل نہیں ہوتے لیکن ہاں تم یہ بول سکتے ہو کہ کافی زیادہ خطناک ہے ایک سیکنڈ رکھو اگلی باری میں کر لوں گا ارے یا حامیتیا یہ تو دکھنے میں بہت زیادہ خطناک ہے سنچن تو دکھنے کی بات کر رہے ہیں یہ ریل میں کافی زیادہ خطناک ہے یہ والے 360 لوپس ویسے تو گھاڑی سے کلیر ہوتے ہیں لیکن آج ہم لوگ کے پاس موٹر بائک ہے پتہ نہیں سنچن کر پائے گا یہاں پھر نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ سنچن نہیں کر پائے گا جوپ اگر سنچن بھی نہیں کر پائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بھی نہیں کر پائے گا کیونکہ یہ والا راستہ کافی زیادہ خطناک ہے لیکن سنچن کی موٹر بائک کی سپیڈ ابھی بہت زیادہ تیز ہے دیکھتے ہیں کہ یہ والا لوپ کمپلیٹ کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں موٹر بائک تو بہت زیادہ تیز جا رہی ہے اور سنچن نے اس کو کنٹرول بھی کر لیا ہے ہاں یار گا اس سنچن فیلال بہت زیادہ اوپی کنٹرول کر رہا ہے لیکن آگے نہیں پہنچ پایا تو پھر یا حمیتے ابھی میں کیا کروں گا ابھی تو یہ دوبارہ ٹرائے کرنا پڑے گا سنچن پہلی ٹرائے تو نے کافی زیادہ اچھی کی ہے اور مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ سنچن کر سکتا ہے ویسے اس نے ایٹی پرسنٹ کر لیا تھا پتہ نہیں پھر بیچ میں کیا ہو گیا دیکھ سنچن میرے پاس ایک ٹیکنیک ہے میں تجھے بتاتا ہوں جب تو لوپ کے پاس جائے گا نا اس کے بعد تو نے ویلی اٹھانی ہے اور پھر جب تو ویلی اٹھائے گا تو پھر تیری موٹر بائک پورے کے پورے لوپ کو کلے کر لے گی ویسے تم لوگ کافی زیادہ سمارٹ ہو تم لوگ کے پاس ٹیکنیکس بھی ہیں آنا ہم لوگ کے پاس ساری کے ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں لیکن ابھی پتہ نہیں سنچن کر پائے گا یا پھر نہیں سنچن یہاں سے تُو نے ویلی اٹھانی ہے اور سنبھل کے کافی زیادہ خطناک ہے مجھے پتہ تھا کہ سنچن کلیر کر لے گا لیکن یا ہمیں تو ہے میں تو نیچے گر گیا سنچن واقعی میں تو نیچے گر گیا ابھی تجھے واپس آنا پڑے گا ابھی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت ریمپ کو کس طرح کلے کرتے ہیں لیکن چوب جتنا تو آسان اس کو سمجھ رہنا یہ اتنا آسان ہے نہیں اور آپ کو تو پتہ کہ مجھے آسان ریمپ کو کلے کر کے مزہ بھی نہیں آتا یا ٹیک ہے ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چوب کیا کرتا ہے اور دیکھ لے چوب ٹیکنیک میں نے تجھے بتا دی ہے آپ کی ٹیکنیک کسی کام کی نہیں ہے لیکن میری والی ٹیکنیک بہت زیادہ اوپی ہے ٹیک ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چوب کی کونسی ٹیکنیک ہے کافی زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے دیکھتے ہیں کہ 360 لوپ بھی چوب نے کلے کر پایا ہے گیا سیدھا یہ بھی نیچے لگتا ہے کہ تم لوگ کے بس کی بات نہیں ہے نہیں نہیں ہم لوگ کر لیں گے لیکن یہ تم ریمپ کے سٹارٹ میں اتنا مشکل راستہ کیوں بنا دیتے ہو میرا ریمپ ہے میری مرضی میں جس طرح کبھی راستہ بناوں تم لوگ کا کام ہے اس کو کلیر کرنا ٹیک ہے اگر ہم لوگ کا کام اس کو کلیر کرنا ہے تو پھر تم اپنی آنکھیں کھلی رکھو ابھی چاہے کچھ بھی ہو جائے آرگائز میں پورے کے پورے ریمپ کو کلیر کرنے والا ہوں سارے کے سارے بوسٹرز میں نے اٹھا لی ہیں اور میری موٹر بائک کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے آئی ہوپ کہ آرگائز یہ کلیر ہو جائے گا ہو گیا نا کلیر تو ہو گیا لیکن تم یہاں پہ گر گئے اور تمہاری موٹر بائک وہاں پہ گئی کیا بات کرے ہو سیدھا جگہ پہ آگے گر رہا ہوں چلو ٹھیک ہے پھر تمہاری موٹر بائک کدھر ہے موٹر بائک بھی میری یہ دیکھو یہاں پہ پڑی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کلیر کر لیا فائنلی آرگائز سب سے زیادہ خطناک راستہ میں نے کلیر کیے اور پورا کا پورا 360 لوپ بھی کلے کی ہے میں نے ابھی تک تو بہت زیادہ اوپی کھیلے ہو لیکن راستہ ابھی تک ختم نہیں ہوا وہ تو مجھے پتا ہے سامنے کی طرف ایک اور لوپ ہے لیکن دکت نہیں ہے آرگائز ہم لوگ کے پاس ابھی گاڑی آ چکی ہے اور گاڑی سے تو یہ والے لوپ میں ایزی لی کلیر کر سکتا ہوں ایک موٹر بائک یہاں پہ بھی گری بھی ہے پتہ نہیں ابھی یہ کس کی ہوگی لیکن مجھے یہاں سے جانا ہے سپیٹ پکڑ کے کافی زیادہ مشکل راستہ ہے پتہ نہیں مجھ سے ہوگا بھی یہاں پھر نہیں اور سارے کے سارے بوسٹرز کو میں نے کلیٹ کر لیا میری یہ والی گاڑی بھی بہت زیادہ تیز ہے لیکن یہ جو بیچ میں برگر آ گیا تھا نیار گائے سارا کا سارا راستہ اس نے خراب کیا مگر پھر بھی میں نے کلیر کر لیا ہے اور اب اگر میں نے گاڑی والا لوپ کلیر کر لیا ہے تو پھر یہ والے ٹیوبز کو میں ایزی لی کلیر کر سکتا ہوں خطناک راستہ ہے بہت زیادہ پتہ نہیں کس طرح کر رہے رک جا رک جا چاپ ابھی تجھے بتاتا ہوں پورا کا پورا ریمپ کلیر کر کے دکھاؤں گا تجھے پورے کے پورے ریمپ کو کلیر کرنے کے سپنے تو تم نہ ہی دیکھو ایسے کیسے سپنے نہ دیکھو تم اپنی آنکھیں کلی رکھو یہ دیکھو میں نے یہ والا راستہ بھی کلیر کر لیا ہے ایسے بہت جلدی کر رہے ہو تم ابھی تو میں نے جلدی کیا نہیں ہے لیکن یہ کیا یہاں پہ مانسٹر ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں اور یہ راستہ مجھے کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ لگ رہا ہے ایک سیکن میں تھوڑا سا یہاں سے چیک کرتا ہوں یہ کیا چیز ہے یہ سارے کے سارے ٹیوبز ہیں اور تم نے سارے کے سارے ٹیوبز کو کلیر کرنا ہے لیکن یہ تو بہت زیادہ لمبا ہے بلکہ سامپ کی طرح کا ہے وہ تو مجھے پتا ہے لیکن کیا تم کر پاؤگے کر کے دکھاتا ہوں تمہیں تم ابھی رک جاؤ سوچ رہا ہوں کہ یار گائز یہ والی گاڑی لے کے جاؤں یہ والی گاڑی سائز میں بھی بڑی ہے اور دکھنے میں بھی کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے لیکن یہاں پہ ہم لوگ کو کافی زیادہ چوٹیں لگنے والی ہیں مجھے اپنی گاڑی کو صحیح سے کنٹرول کرنا ہوگا یار گائز ابھی تک تو میں بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہوں لگتا ہے کہ پورا کا پورا راستہ مجھ سے کہ میں یہاں پہ کرتا کیا ہوں پورا پورا ریمپ ایک ہی گو میں کلیر کروں گا لیکن یا حمدہ مجھے بھی لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا لیکن سنچن وہ کیا ہے نا کیسا ہوا نہیں ہے آئی ہو پیار کا اس نیچے نہیں گروں گا لیکن گئی میری گاڑی نیچے سنچن آر چاپ دیکھو تم لوگ کا حمد بھی آگے پہنچ گیا ہے تم لوگ کو پتا ہے نہ کہ ابھی کیا ہوگا ارے نئی ہیں کل مجھے تو نہیں پتا ابھی کیا ہوگا آپ بتاو کہ کیا ہونے والا ہے ابھی تم لوگ کے پاس صرف اور صرف تین چانسز ہیں ارے یا حمدہ دیکھو یہ والا بندہ ہم لوگ کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں سنچن ابھی اس کا ریمپ ہے رولز بھی سارے کے سارے اسی کیوں گے لیکن فکر مت کرو تم لوگ کے پاس تین چانسز ہے کافی زیادہ ہوتے ہیں سنچن کو تو ابھی سے اتنا زیادہ در لگ رہے ہیں مجھے لگ رہے ہیں کہ سنچن ہارے گا ہے کہ سنچن سے نہیں ہوا دیکھو میری بات سنو سنچن اگر تم نیچے گر کے اس سے دکت نہیں ہے لیکن تمہیں اور تمہاری بائک کو ایک ہی جگہ پہ لینڈ ہونا چاہیے لیکن انکل یہ والا راستہ تو بہت زیادہ مشکل ہے ٹھیک ہے اگر تمہیں مشکل لگ رہے تو پھر تم گھر جا سکتے ہو ایسے کیسے گھر جا سکتا ہو میں پورے کے پورے ریمپ کو کلی کروں گا کر سکتا ہے سنچن مجھے پتا ہے کہ تو کر سکتا ہے موٹر بائک کو تو کنٹرول کرنا یہ کیا کر رہا ہے میں کہہ کرو حمد ہے موٹر بائک تو رکھتی نہیں ہے تمہارے پاس ہے صرف اور صرف ایک چانس سنچن ابھی ایک آخری چانس رہ گیا تیرے پاس پتا نہیں کیا کر رہا ہے تو میں کہہ کرو حمد ہے موٹر بائک اتنی زیادہ سپیڈ سے جاتی ہے وہ نیچے گر جاتی ہے کوئی نہ کوئی ٹیکنیک یوز کر سنچن تیرے پاس ایک چانس ہے اگر تو نے کلیر نہیں کیا تو پھر تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا مجھے تو لگتا ہے کہ سنچن ڈسکوالیفائی ہونے والا چاپ ایسے لگتا تو مجھے بھی ایسا ہی ہے سنچن دیکھ لے تیرے پاس ایک چانس ہے اچھا ٹھیک حمد بھے ابھی چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس پورے کے پورے ریم کو کلیر کرنے والا ہوں کافی زیادہ خطناک لوب ہے اور سنچن بول رہا ہے کہ یہ اس کو کلیر کرنے والا ہے سنچن نے یہاں پہ بریک مار دی ہے ابھی پتہ نہیں ہے کیا سوچ رہا ہے میرے پاس ایک بہت زیادہ اوپی پلان آ چکا ہے سنچن 360 لوپ تو نے کلیر کر لیا لیکن بریک کیوں مار رہی ہے کیونکہ حمد بھے میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہاں سے سپیڈ سے جاؤں ہاں سپیڈ سے جانے والی آپشن بھی اچھی ہے سنچن لیکن پتہ نہیں تو کیا ہی سوچ رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ سنچن ہر جگہ یار لیکن یا چاپ شاید تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں ہاں وہ تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا یار گائز سنچن لٹرلی میں کچھ زیادہ ہی ایکسپرٹ ہے کتنا زیادہ سمارٹ ہے یہ اور یا حمد بھے دیکھو میں تو نیچے بھی نہیں گریا ماننا پڑے گا بھائی صاحب سنچن نے بہت زیادہ اوپی کھیلا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کر پاتا ہے یاں پھر نہیں سنچن تمہارے وجہ سے میرے پاس اتنی اوپی ٹیکنیک آ چکی ہے مجھے پتا تھا چاپ ویسے تو تو اس سے کلیر ہوگا نہیں ابھی تو سنچن کی ٹیکنیک کو یوز کرے گا آنا حمد بیعہ سنچن کی ٹیکنیک بہت زیادہ اوپی ہے ابھی آپ دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ لوپ کافی زیادہ خطرناک ہے لیکن سنچن کی ٹیکنیک بہت زیادہ اوپی تھی سنچن نے جیسے لوپ کو کلیر کیا تھا اس کے بعد اس نے بریک لگا دی تھی لیکن چاپ تو بریک لگائی نہیں رہا اور جا رہا ہے سیدھا نیچے کی طرف وہ کہنا کہ مجھے بریک لگانا بلکل بھی پسند نہیں ہے چاپ وہ پیچھے بندے کو تُو نے مار دیا ہے بندے کو مارا نہیں ہے بندے کو الکیسی موٹر بائک ڈچی ہوئے کچھ بھی نہیں ہوگا اتنا جلدی نہیں مرے گا یار لیکن تجھے ابھی موٹر بائک کو کنٹرول کرنا ہوگا ایک منٹ اپے یار گائیز ہو گیا تھا آلموس لیکن نیچے گر گیا چاپ بھی ابھی تمہارے پاس ہے صرف اور صرف ایک چانس چاپ ابھی دیکھ لے ایک چانس ہے میں تو بولتا ہوں کہ سنچن والی ٹیکنیک کو یوز کر سنچن والی ٹیکنیک نوبڑے یوز کرتے ہیں لیکن شاید آپ کو پتا نہیں ہے کہ میں خود زیادہ ایکسپرٹ ہوں یا دیکھ لے چاپ تیری مرضی ہے تیرے پاس صرف اور صرف ایک چانس ہے اور ایک چانس میں تو تو ویسے بھی نہیں کر سکتا یہ دیکھو سنچن والی ٹیکنیک یوز کر رہا ہے ارے ہانے ہامید بھائی چاپ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن ٹیکنیک یہ میری والی یوز کرتا ہے ہاں نا سنچن اس کے پاس ایک ہی چانس بچا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں اگر سنچن کر سکتے تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں یار ایک چانس ہے چاپ تیرے پاس صرف اور صرف ایک چانس ہے مجھے پتا ہے میرے پاس ایک چانس ہے اور میرے لیے ایک چانس بہت ہے وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں چاپ نے بھی فائنلی کلیر کر لیا ہے کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے یہ بھی لیکن یہ نیچے گر گیا ہے پتہ نہیں تم لوگ کے پاس کیسی کیسی ٹیکنیک سے چلو ہامیٹی تمہاری باری ہے ایسے کیسے ہامیٹی کی باری ہے میری باری ہے یہاں پہ چپ کر کے ویٹ کرو ہامیٹی کی باری ہے یہ والی گاڑی تو میں نے ٹرائے کر کے دیکھ لیا ابھی سوچ رہا ہوں کہ یہ والی گاڑی لے کے جو یار گائز یہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ لگ رہی ہے اور میرے خیال سے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہوگا لیکن میری باری تھی یار تیری باری کیسے ہے چاپ تم لوگ کو اس نے تین تین چانسز دیے تھے بندے نے لیکن پھر میں نے کلیر کر لیا نیار کلیر کر لیا تو ٹھیک ہے نا ابھی اپنی باری کا ویٹ کر چاپ میری باری ہے مجھے فوکس کرنے دے ارے ہانے ہاں حمید بار چاپ بہت زیادہ چیٹنگ کرنے لگے ہیں ہاں ویسے میں نوٹ کر رہا ہوں چاپ آج کل کو زیادہ چیٹنگ کر رہا ہے لیکن ابھی ایک سیکنڈ تم لوگ چپ ہو جاؤ مجھے تھوڑا سا فوکس چاہیے راستہ کافی زیادہ خطرنا کے لیکن یہ والی گاڑی اوپی ہے آر گائز وہ مانسٹر ٹرک بہت زیادہ بمپی تھا یہ والی گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے اور پلیز نیچے مت جانا بچ گیا میں مجھے لگا تھا کہ گاڑی نیچے جائے گی لیکن میری گاڑی بچ گئی ہے اور اس کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے کسی طریقے سے بس یہ اینڈ پہ پہنچ گئے نا اس کے بعد میں جیت جاؤں گا کس نے بولا اس کے بعد جیت جاؤں گے آگے بہت زیادہ ریم پڑا ہوئے خیق ہے لیکن یہ راستہ تو کلیر ہو جائے گا نا کافی زیادہ عجیب سا راستہ ہے کب سے مجھے گول گول گھمارا ہے یہ تو اس والے چیلنج کی خاص بات ہے تمہیں چکر رہیں گے اس کے بعد تم ہار جاؤ گے نہیں ہارنے والی بات تو تمہاری مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے ہاروں گا تو میں کبھی بھی نہیں کافی زیادہ خطرنا راستہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یار گائز فائنلی میں نے پورا کا پورا راستہ کلیر کر لیا ہے میں تو یہ بات سوچ رہا ہوں تمہاری گاڑی فٹی کیوں نہیں ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کافی زیادہ بری کنڈیشن ہے اس کی لیکن یار گائز ہم لوگ کی گاڑی بالکل سیف ہے اور ابھی یہاں پہ آتی ہے ہم لوگ کی پاس جیٹسکی یہ بھی کافی زیادہ آسان راستہ ہوگا آسان تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن تم مجھے کچھ زیادہ ایکسپرٹ لگ رہے ہو ہاں وہ تو تمہیں ٹھیک بولا لیکن جیٹسکی کے اندر ٹربو تو ہوگا ٹربو تو ہے لیکن نیچے کیوں جا رہے ہو میں نیچے خود تو نہیں جا رہا ہوں یہ راستہ اتنا زیادہ خطناک ہے ایک سیکنڈ رکھو ابھی مجھے اس والی سائٹ سے جانا ہوگا کافی زیادہ سپیڈ سے مگر ایک سیکنڈ جیٹسکی ابھی تک تو ہم لوگ کی ٹھیک ہے لیکن یار گائز یہ جو بورٹس ہوتی ہیں نا یہ کافی زیادہ جلدی فٹ جاتی ہیں آئی ہوپ کے یار گائز یہ بلاسٹ نہیں کرے گی مجھے تھوڑا سا فوکس کرنا ہوگا راستہ کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے لیکن ہم لوگ کلیر کر لیں گے لیکن یا حمد ہے آپ کے بعد میری باری ہے ہاں سینجن مجھے پتا ہے کہ میرے بعد تیری باری ہے اور تم لوگ کے پاس ایک اور سیسٹی لوپ بھی آئے گا لیکن یہ کیا چیز ہے یہ وہ راستہ ہے جہاں پہ تم ٹربو یوز کروگے ایک منٹ اچھا جمپ کر کے دوسری سائٹ پہ جانا ہے نا تم نے بالکل ٹھیک بولا جمپ کر کے جانا ہے دوسری سائٹ پہ تو پھر یہ کونسا مشکل کام ہے پیچھے سے جیٹ سکی کو بھگا کے لے کر راؤں گا ٹربو کو یوز کروں گا ایزی لی جمپ لگ جائے گی وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ تم سے جمپ لگتی ہے یہاں پھر نہیں جمپ کیسے نہیں لگے گی اتنا زیادہ آسان راستہ ہے ایک سیکنٹ تم رکھو تو صحیح جمپ میں تمہیں لگا کے دکھاؤں گا اور ایک منٹ ہو گیا یار گائز فانیلی مجھ سے ہو گیا اور موٹر بائکس کو ٹکڑ لگ گئی ابھی ریڈی ہو جاؤ کیونکہ یہ بہت راستہ سب سے زیادہ خطناک راستہ ہے مجھے پتہ لگ رہے میرے خیال سے یہ بائک پارکور ہے نا تمہارے خیال سے کیا یہ ریال میں بائک پارکور ہے تو پھر بائک پارکور تو میں ایزی لی کلیر کر سکتا ہوں لیکن موٹر بائک کونسی چوز کروں سارے کے سارے موٹر بائکس اچھی ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ یہ ریڈ والی اٹھاتا ہوں دکھنے میں ڈیفرنٹ لگ رہی ہے اور میرے خیال سے اس کی سپیڈ بھی تیز ہوگی ابھی تک تو تم بہت زیادہ اچھا کھیل لیو لیکن آمیٹی یاد رہی ہے پارکور سب سے زیادہ خطناک پارکور ہے ایک منٹ رکھو تو صحیح تمہارے لیے ہر چیز کافی زیادہ خطناک ہے لیکن یہ راستہ کدھر ہے کیوں راستہ دکھائی نہیں دے رہا کیا نہیں مجھے تو بس پانی دکھائے دے رہا ہے سامنے کے طرف پیراشوٹس ہیں ابھی کیا بات کر رہے ہو پیراشوٹ کے پاس کس طرح جاؤں گا یہ تو تمہاری ٹیکنیک ہے آمیٹی پیراشوٹ کے پاس جانا پڑے گا ٹربو ہے کیا بائک کے اندر کسی بھی بائک کے اندر کوئی بھی ٹربو نہیں ہے تو پھر ٹربو کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے کیا کر رہے ہو تم یہ تو پھر ایمپوسیبل ہے نا ایمپوسیبل نہیں گھتناک ہے اچھا چلو ٹھیک ہے ویسے یار گائز ٹربو کے بغیر تو یہ لٹرلی میں ایمپوسیبل ہے ہوئی نہیں سکتا مگر میں پھر بھی ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں کہ میں کہاں تک پہنچتا ہوں ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ابھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے ہاں یار گائز یہ بائک پارکور کافی زیادہ مشکل ہے بیچ میں جمپ لگا کے دے دی ہے اس نے اور یہ جمپ بھی اتنی زیادہ بڑی ہے مجھے پتہ ہے کہ تمہیں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے لیکن ابھی جیتنے کے لیے اتنا تو کرنا پڑے گا جیت کے تو میں تمہیں دکھاؤں گا کیونکہ مجھے وہ گولڈ کی فلائنگ سپرکار بھی چاہیے پتہ نہیں دکھنے میں کیسی ہوگی موٹر بائک کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہے لیکن میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں اور ہو گیا تھا یار گائز آلموسٹ ہو گیا تھا جمپ تو تمہیں بہت اچھی لگائی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں کنٹرول نہیں کر پائے موٹر بائک کو پہلے دفعہ تھانا دوسری دفعہ کلئر کر لوں گا لیکن یا حامدہ ابھی میری باری آ چکی اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ وائٹ پر بگاٹی کو چوز کروں ہاں سنچن یہ گاڑی سے تو ایزی لی کلئر ہو سکتا ہے موٹر بائک سے بہت مشکل تھا سنچن تمہارے بس کی بات تو ویسے بھی نہیں ابھی تک اس کی سپیڈ بہت ہی زیادہ اچھی ہے اور جو یہ والے ٹیوبز ہیں یہ بھی بہت زیادہ خطرنہ راستہ ہے دیکھتے ہیں کہ سنچن کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں اور کر لیا بہت ہی زیادہ اچھا کھیل ہے لیکن سنچن ابھی یہ والا راستہ بھی کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے میں تو بولتا ہوں کہ یہ گرین والی گاڑی چوز کا ہے لیکن یا حامدہ اب وہ وائٹ والی کتنی زیادہ اوپی ہے ہاں وائٹ والی اوپی ہے میں نے اس کو ٹرائے کیا تھا لیکن مجھے اتنی اچھی نہیں لگی تو پھر یا حامدہ میں گرین والی کو چوز کروں گا ہاں یہ گرین والی کافی زیادہ اچھی ہے لیکن سنچن یہ راستہ بہت مشکل ہے اس واضح راستے کو کلیر کرنے کے لیے تجھے اپنا پورا کا پورا فوکس یہاں پہ لگانا ہوگا کیونکہ یہ سنیک ٹیوب ہے سنچن کافی زیادہ خطن آکے اور تُو کچھ زیادہ ہی سلو جا رہا ہے ارے ہانیا حامدہ جیتنے کے لیے تو مجھے سلو جانا پڑے گا ایک نبا کا ڈر پو کہ سنچن کو اتنا ڈر لگ رہا ہے تو پھر ریم کلیر کیوں کرتے ہو یار چک ہو جا چاپ چک ہو جا سنچن کو کلیر کرنے دے مجھے تو پتہ ہے کہ سنچن سے کبھی بھی نہیں کلیر ہوگا یہ راستہ صرف اسے میں کلیر کر سکتا ہوں یار دس گھنٹے لگا کہ تُو نے موٹر بائک وادہ راستہ کلیر کی اور بول رہا ہے کہ یہ راستہ میں ایک سیکنڈ میں کلیر کروں گا ایک سیکنڈ میں میرے لیے بہت زیادہ ہے حامدہ آدھے سیکنڈ میں کر کے دکھوں گا ٹھیک ہے وہ جب تیری باری آئے گی تو ہم لوگ تب دیکھ لیں گے لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں پرائس میں لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیری باری آئے گی اس کے بعد ہم لوگ دیکھ لیں گے فلال تو یار گا یہ سینچن بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے بیک ٹو بیک سارے کے سارے راستہ کو کلیر کرتا جا رہا ہے اور یہ دیکھ چاپ سینچن نے کلیر کر لیا اس سے زیادہ آسان راستہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اچھا تو چاپ کو یہ آسان لگ رہا ہے لیکن چاپ سامنے کی طرف بائیک پارکور ہے وہ کیسے کرے گا بائیک پارکور کی میں نے بہت زیادہ پریکٹس کر کے رکھی ہے جب تیری باری آئے گے اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ تُو نے کتنی پریکٹس کر کے رکھی ہے لیکن فلال سینچن بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ سینچن کر سکتا ہے سینچن تیری جیٹسکی کے اندر ٹربو بھی ہے لیکن یا ہمیں در ٹربو کو یوز کرنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں ہاں یہاں پہ ٹربو کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب جمپ آئے گی تب تجھے ٹربو کو یوز کرنا ہوگا اور بائیک پارکور کی پیکٹس کی ہے نا تُو نے بائیک پارکور کی پیکٹس کرنے کی کیا ضرورت ہے میں تو آلیڈی بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں ساری ایکسپرٹ ہیں یہاں پہ سینچن بھی ایکسپرٹ ہے چاپ بھی ایکسپرٹ ہے میں بھی ایکسپرٹ ہوں سب بھی ایکسپرٹ ہیں تو پھر ہم لوگ کیا یہاں پہ پاگل ہیں کیا نہیں تم بھی کافی زیادہ ایکسپرٹ ہو ریمپ تم نے بہت زیادہ خطناک بنایا ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ سینچن کر پاتا ہے یہاں پھر نئے سینچن سامنے دیکھ رہا ہے کتنی زیادہ اونچی جمپ ہے ساری کی ساری جمپ تو میں نے دیکھ کے رکھی ہے لیکن میں اپنی یہ بڑی والی موٹر بائیک اٹھاؤں گا دیکھ موٹر بائیک جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا سینچن لیکن تجھے اس کو صحیح سے کنٹرول کرنا ہے سینچن سے بڑی تو اس کی موٹر بائیک پتہ نہیں کس طرح کنٹرول کرے گا ارے یا چوب تم تو چپ ہو جاؤ تم تو سب سے زیادہ پیچھے ہو سب سے زیادہ پیچھے اس لیے ہو کیونکہ میری باری لاسٹ میں آتی ہے ٹھیک ہے چوب کل والے ریمپ کے اندر سب سے پہلے باری تو کرے گا میں کوئی پاگل ہوں جو سب سے پہلے باری کروں گا اگر فلال تو بھائی صاحب سینچن گیا نیچے تمہارے پاس ہیں چوب صرف اور صرف تین چانسز ایک کام کرو کہ یہ تین چانسز اپنے پاس رکھو مجھے صرف ایک چانس چاہیے کیا بات کر رہا ہے چوب ایک چانس میں تو بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے آپ کے لیے مشکل ہوگا لیکن میرے لیے مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو فیر لاسٹ گینگ والے اگر ایک کام کرو کہ چوب کو ایک چانس دے دو ایسے کیسے ایک چانس دے دو مجھے پورے کے پورے تین چانسز چاہیے دیکھا مجھے پتا تھا کہ یار گائز چوب باتیں بہت زیادہ بڑی بڑی کرتا ہے لیکن کھلنے میننے اس کو آتا نہیں ہے ابھی تو بہت زیادہ اچھا کھیل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے کلیر ہو جائے مگر یار گائز میں نے پورا کا پورا پلان بنا کر رکھا ہے ابھی جب میری باری آئے گی نا میں پورے کے پورے ریمپ کو کلے کرنے والا ہوں لیکن آپ کو کہ لگتا ہے کہ آپ کی باری آئے گی شاید اب بھول لو کہ ابھی میری باری ہے یار تیری باری کے بعد میری باری ہے چوب اور جب میری باری آئے گی میں پورے کے پورے ریمپ کو کلے کروں گا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ کیا نوبری گاڑی یہاں پر کھڑی کر دی ہے یار پاگل ہو گئے چوب یہ تو یہ نوبری لگ رہی ہے اگر یہ والی گاڑی اتنی زیادہ اچھی ہے تو پھر آپ نے اس سے کلیر کیوں نہیں کیا میں نے اس سے کلیر اس لیے نہیں کیا کیونکہ چوب میرے پاس اور بھی زیادہ اچھی اپشنز تھی لیکن اگر میرے پاس یہ والی گاڑی ہوتی تو میں تب بھی کلیر کر لیتا اور یہ راستہ ویسے بھی زیادہ مشکل نہیں ہے دیکھنے میں خطناک لگ رہتا لیکن یہ زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ یار گائز ٹیوبز کی بیچ میں بلکل بھی گیپ نہیں ہے اس لیے ہم لوگ آنکھیں بند کر کے آگے کی طرف جا سکتے ہیں فیلال تو چوب بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہے یہ وعدہ راستہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے بائک پارکور دیکھتا ہوں گے کیسے کلیر کرتا ہے چوب بائک پارکور تو میرے لیے بہت زیادہ ایزی آپ کو پتہ نہیں کہ میرا کتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے مجھے پتہ ہے تیرے ایکسپیرینس کا مجھے اچھے سے پتہ ہے چوب بائک پارکور تو اس سے بلکل بھی کلیر نہیں ہونے والا ہے لیکن یا حمدہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں سنچن تو بھی کر سکتا ہے لیکن موٹر بائک تم لوگ کو صحیح سی چوز کرنی ہوگی ابھی اگر تو اپنے سے بڑی موٹر بائک چوز کرے گا تو پھر کیسے کلیر ہوگا وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سنچن سے نہیں ہوگا تو اپنی فکر کر چوب تجھے اپنے آپ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے وہ کہنا کہ مجھے فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں چوب ایکسپرٹ تو میں تجھے تب مانوں گا جب تو بائک پارکور کلیر کر کے دکھائے گا ایزی ہے میرے لئے بائک پارکور کلیر کرنا بہت زیادہ آسان کام ہے چلو ٹھیک ہے وہ ہم لوگ دیکھ لیں گے فیلال تو چوب کافی زیادہ اوپی کھیل رہا ہے اور جیٹسکی کا ٹربو بھی یوز کر رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ بائک پارکور اس سے کبھی بھی کلیر نہیں ہوگا یار گائز یہ جیٹسکی بہت زیادہ ایزی ہے یہ تو کوئی بھی کلیر کر سکتا ہے اور وہ مانسٹر ٹرک بہت زیادہ مشکل نہیں تھا لیکن یہ جو بائک پارکور رہنا یار گائز یہ پارکور چیلنج ہے یہ بہت زیادہ خطاناک ہوتا ہے آپ کے لئے خطاناک ہوگا لیکن میرے لئے نہیں ہے نیار ٹھیک ہے وہ تو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اٹھا چاپ اپنی بائک اٹھا بہت زیادہ سوچ سمجھ کے مجھے اپنی موٹر بائک کو چوز کرنا ہے کیونکہ میں اینڈ تک جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سوچ لے چاپ ساری کے ساری موٹر بائک اچھی ہیں لیکن سب سے زیادہ اچھی یہ یلو والی ہے ہاں یہ یلو والی موٹر بائک تھوڑی سی لائٹ ویٹ ہوتی ہے لیکن میں تو کونگا کہ پہلے آگئے کی طرف دیکھ لے دیکھا بھائی میں نے پورا کا پورا راستہ دیکھا بھائی یہاں سے بلکل سینٹر سے جمپ لگا نہیں ہے ہاں اینگل ٹھیک ہونا چاہیے چاپ اینگل ٹھیک ہوگا تو پھر اس کے بعد کر لے گا یہ سب تو مجھے پہلے کہی پتہ ہے بس ابھی اب دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیوں یار چاپ نے اینگل کو تو کافی زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہے اور ہو گیا یار گائز چاپ نے فائنلی کلیئر کر لیا ہے لیکن نئی بھائی صاحب یہ بھی گیا نیچے اور ابھی آتی ہے میری باری سوچ رہا ہوں کہ یہ والی بھائی کی چوز کرو یار گائز یہ کافی زیادہ اچھی ہے سب سے پہلے تو ہم لوگ کو اپنی موٹر بھائی کو بیلنس کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اینگل بھی بلکل ٹھیک بنانا ہے کیونکہ یار گائز ساری کے ساری گیم یہاں پہ ابھی اینگل کی ہے اگر بلکل ٹھیک اینگل بنا کی کہ میں نے جمپ لگائی اور موٹر بائی کو بیلنس کر گیا تو پھر اس کے بعد یہ راستہ کلیئر ہو سکتا ہے یار گائز مجھے لگتا ہے کہ میں کروں گا کبھی بھی نہیں کرو گے میں تو آپ کو بولتا ہوں کہ چھوڑ دو یار ایک سیکنڈ چپ ہو جا چاپ راستہ تو میں تو یہ کلیئر کر کے دکھاؤں گا لیکن یار گائز پتہ نہیں کیا ہو گیا بیٹھو بیٹھو بائیک پہ بیٹھو بائیک سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیوں کیونکہ تمہارے پاس صرف تین چانسز ہیں اچھا تین چانسز تو کم ہے ایک کام کرو کہ پہلے سنچنگو باری دو نہیں نہیں تم ہی باری کرو کہ تمہارے پاس تین چانسز ہیں چلو ٹھیک ہے موٹر بائیک چینج کروں بلکہ نہیں یار گائز موٹر بائیک تو یہ بھی ٹھیک ہے تین چانسز کے اندر اندر میں نے کرنا ہے جمپ زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن یار گائز وہ جو آگے پیرا شوٹ ہے نا وہ بہت زیادہ خطناک راستہ ہے اگر تو اس کی جگہ کوئی سیدھا ٹرائیک ہوتا پھر بھی میں کر لیتا لیکن یار گائز سامنے کی طرف پیرا شوٹس ہیں اور پیرا شوٹ کے اوپر موٹر بائیک کو لینڈ کرنا کافی زیادہ مشکل ہے اور میں نے کر لیا لگتا ہے کہ میں اس سے ہو گیا ہے بس یہاں پہ بریک مارنی ہے ارے واہ یہ کیسے کر لیا تم نے وہ اپنا ایکسپریرینس ہے نا ابھی بس تم دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیا ہوں پورا کا پورا راستہ کلیئر کروں گا میں کافی زیادہ مشکل ہے میں آگے پہنچاؤں پہ رک جاؤ کیا کر رہی ہے یار گائز یہ موٹر بائیک کیا کر رہی ہے پیڑ کے اوپر بہت زیادہ سلپ ہو رہی ہے اور ساونے کی طرف امریلاز ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے پلکل سٹریٹ جاتا ہوں اور اس بڑی والی بال کو مجھے ابھی نیچے فینکنا ہوگا گئی بھائی صاحب یہ بڑی والی بال نیچے چلی گئی ہے ابھی مجھے یہاں سے آگے اپنی موٹر بائیک کو کنٹرول کرنا ہوگا یار گائز راستہ کافی زیادہ ایزی ہے وہ جو پہلے والی جمپ تھی نا وہ بہت مشکل تھی یار گائز یہاں سے آگے زیادہ مشکل نہیں ہے مجھے صرف اور صرف فوکس چاہیے ہوگا ابھی یہاں سے میں نے جانا ہے اس سائٹ پر تھوڑی سی بلیک لگاؤں گا یاد رہے صرف اور صرف تین چانسز ہیں کیا مطلب تین چانسز ہیں وہ جمپ تو لگا لی میں نے ارے پاگل ہو گیا کہ جمپ لگا لیا اگر جمپ لگا لی ہوتی تو پھر سنچن اور چاپ کی باری نہیں آ جاتی تو پھر کیا مطلب مطلب یہ کہ یہ پورا کا پورا پارکور کلیر کرنا ہے تین باریوں کے اندر اچھا پورا کا پورا بائیک پارکور کلیر کرنا ہے تم نے بلکہ ٹھیک بولا پورا کا پورا بائیک پارکور کلیر کرنا ہے صرف اور صرف تین باریوں کے اندر یار گائز یہ تو کچھ زیادہ مشکل کر دی ہے اس نے لیکن ابھی خیر کوئی اور آپشن نہیں ہے تو یار گائز کرنا پڑے گا مجھے لیکن باریاں میرے پاس صرف اور صرف تین ہیں اور تین باریوں کے اندر پورا کا پورا پارکور کلیر کرنا ہے لیکن یا حمدہ وہ دیکھو سامنے ہم لوگ کا فرینڈ کھڑاوا ہے کدھر ہے ہم لوگ کا فرینڈ یہ والا ارے ہانے یا حمدہ دیکھو کتنا زیادہ اوپی ہے ہاں اوپی ہے اس کے اندر سے ہوا نکلتی ہے لیکن ابھی اس کو نہیں دیکھنے ہم لوگوں نے جانا ہے یہاں سے آگے کی طرف تین چانسز ہیں میرے پاس اور سنچنوں چوب تم لوگ کو کیا لگتے گا تم لوگ کر لوگے کیا مجھے تو بہت زیادہ در لگ رہے ہیں مجھے لگاتا کہ جمپ لگانے کیلئے تین باریاں ہوں گی مجھے بھی چوب ایسا ہی لگاتا لیکن ایسا ہے نہیں پورا کا پورا پارکور کلیر کرنا ہے صرف اور صرف تین باریوں کے اندر میں تو بہت زیادہ اوپی کھیل رہا ہوں ہاں یار گائز میں تو بہت زیادہ اچھا کھر لہوں اور یہ دیکھو یہ نیچے گر گیا ارے یا حامید ہے آپ نے ہم لوگ کے فرینڈ کو نیچے گر دیا ہاں ناس انچن ہم لوگ کا فرینڈ نیچے گر چکا ہے اور ایک منٹ یہ دوسرے فرینڈ کو بھی میں نیچے گرانے والا ہوں کتنی زیادہ اچھی چیز ہے یار گائز یہ بلونز ہیں اور ایک منٹ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا مجھے پیچھے رہے گے دو چانسز اچھا چلو ٹھیک ہے دو چانسز میرے لئے کافی زیادہ ہیں یار گائز ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے پورا کا پورا پارکور کلیر کر لیا ہے اس والے فرینڈ کو ہم لوگ پہلے نیچے بھیجیں گے پھر ہم لوگ کا راستہ کلیر ہو جائے گا اور ابھی یار گائز مجھے تھوڑی سی سپیڈ پکڑ کے جانا ہے یہاں سے زیادہ سپیڈ نہیں پکڑنی ہے ہم لوگوں نے کیونکہ سامنے کی طرف مجھے راستہ دکھائی تیرے ہلکا سب فوٹبال کو ٹچ کریں گے اور گئی بھائی سب فوٹبال گئی نیچے کی طرف لیکن یہ کتنا لمبا ہے بس تم سمجھو کہ تم نے کلیر کر لیا ہے لیکن زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خوش تو میں ویسے بھی نہیں ہو رہا ہوں اور یہ والی بال بھی گئی نیچے ہار گائز یہ ٹرائپ تھا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ کافی زیادہ خطرناک ٹرائپ ہے مجھے لگاتا کہ تم اس والی بال کو ٹکر مارو گے اور خود نیچے جاؤ گے ہاں ہاں مجھے پتا ہے تم کافی زیادہ سمارٹ ہو لیکن میں تم سے زیادہ سمارٹ ہوں کبھی بھی میں کوئی عجیب سی گلتی نہیں کرنے والوں یار گائز سامنے کی طرف اب یہ کیا چیز ہے ہلکا سا اس کو ٹچ کرتا ہوں اور یہ بھی نیچے گرنے والا ہے لیکن یہ تو چیٹنگ ہے نا سنچن او چاپ کے لیے میں نے پورا کا پورا پارکور سیدھا کر دیا ہے ہاں ویسے دیکھا جائے تو تم نے بہت اچھا کام کی ہے ہاں وہ تو مجھے پتا ہے پورا کا پورا پارکور کلئر ہو گیا آپ کیا کروں ابھی یہاں پہ سنچن او چاپ کا ویٹ کرو لیکن یہ سامنے کی طرف ہیلیکاپٹرز ہیں میری باری نہیں ہے کیا نہیں نہیں تمہاری باری نہیں ہے اپنی باری کا ویٹ کرو چل بھائی سنچن تیری باری ہے اور تین باریاں تیرے پاس پورا کا پورا پارکور کلیر کرنا ہے تو فیریا حمیدہ ہمیں پورا کا پورا پورا پارکور کلیر کر سکتا ہوں وہ تو مجھے نہیں پتا ہے سنچن تو کر سکتا ہے یا پھر نہیں لیکن تیرے پاس چانسیں صرف اور صرف تین ہیں سب سے زیادہ خطرناک تو یہ بائک وادہ راستہ ہے لیکن سنچن سے اچھی بھی نہیں ہوا ایک باری تیری ویسٹ ہو گئی ہے تو فیریا حمیدہ اب کی باری میں یہ والی موٹر بائک چوز کروں گا یہ والی موٹر بائک بھی ہاں یہ والی اچھی ہے سنچن وہ پہلے والی موٹر بائک تو کافی زیادہ بڑی تھی اور اس کو کنٹرول کرنا بھی تیرے لیے مشکل تھا لیکن یار گائز دیکھتے ہیں کہ سنچن اب کی باری کر پاتا ہے یا پھر نہیں یاد رہے سنچن تیرے پاس صرف اور صرف دو چانسز ہیں اور یہ کیا دیکھ رہوں میں ارے یا حمیدہ دیکھیں یہ کتنے زیادہ چیٹر ہیں چیٹر ہاں یہ تم لوگوں نے چیٹنگ کی ہے ہم لوگوں نے کوئی بھی چیٹنگ نہیں کی ہے سنچن کے پاس صرف اور صرف ایک چانس ہے سنچن اب کیا کرے گا ابھی تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں دیکھ تُو نے یہاں پہ انگل بلکل ٹھیک بنانا ہے تُو نے یہاں سے جمپ لگانی ہے ٹھیک ہے یہ جو 5 کا یہ والا پوائنٹ ہے نا تُو نے یہاں سے جمپ لگانی ہے اور پھر ویلی اٹھانی ہے جیسے ہی ویلی اٹھائے گا سیدھا پیرا شوٹ کے اوپر لینڈ کرے گا کوئی بھی ٹیکنیک کام نہیں آئے گی سنچن ڈسکوالیف ہے ہونے والا یار رک جا رک جا چاپ سنچن کے بعد تیری باری بھی آئے گی میں تو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں آپ کو پتہ تو ہے یار سنچن نے پتہ نہیں کیا ہی کیا یار اس کے پاس صرف ابھی ایک باری رہ گئی ہے ایک باری کے اندر اتنا زیادہ خطنہ راستہ کلیر کرنا بہت زیادہ رسکی اور پورا کا پورا بائک پارکور کلیر کرنا ہے وہ بھی ایک باری میں پتہ نہیں سنچن کر پائے گا یاں پھر نہیں لیکن خیر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تُو نے سنچن جمپ بلکل صحیح جگہ سے کرنی ہے لیکن یا حمیدہ مجھے بہت زیادہ ڈڑ لگ رہے ڈرنے کی بات ہے تو سنچن ڈر تو لگے گا نا اور نہیں ہو پائے سنچن سے میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ سنچن کے بس کی بات نہیں ہے چاپ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم دکھاؤ تم کیا کر سکتے ہو میں تو یہ پورا کا پورا پارکور کلیر کر سکتا ہوں یار ویسے سنچن کے لیے مجھے تھوڑا سا برا لگ رہا ہے اگر چاپ رسک والیفائی ہو جاتا تو پھر مجھے برا نہیں لگتا دیکھیں یار گا اسنچن ڈرسک والیفائی ہو گیا اور چاپ کی سپیڈ دیکھو بھائی سب کچھ زیادہ تیز سے لگیا ہے تمہارے پاس رہ گئے ہیں صرف اور صرف دو چانسز پتہ ہے پتہ ہے مجھے اچھے سے پتہ ہے میرے پاس دو چانسز ہیں اور میری موٹر بائک کچھ زیادہ تیز ہے یار موٹر بائک تو تیری تیز ہے چاپ لیکن اس کو کنٹرول کرنا تجھے پھر بھی نہیں آتا ہے اتنا آسان راستہ ہے اور ایک منٹ چاپ سے ہو گیا تھا لیکن دوبارہ گیا نیچے بریک نہیں لگی میں کیا کروں یار ایک باری رہ گئی ہے چاپ تیرے پاس پتہ ہے پتہ ہے میرے پاس ایک باری اور میرے لیے ایک باری بھی بہت ہے یار چاپ دیکھ لے ایک باری ہے کافی زیادہ مشکل راستہ ہے موٹر بائک کو کنٹرول کرنا ہوگا کروں گا کروں گا کروں گا پوری کی پوری موٹر بائک کو بلکل صحیح طریقے سے کنٹرول کروں گا یہ دیکھو یار ہاں دیکھ لیا چاپ میں نے ارے یا خامید ہے دیکھو چاپ بھی ہار گیا ہاں نا چاپ وہ تو کافی باتیں کر رہا تھا سنچن کو ایسے کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ یار اس لیے بولتے ہیں کہ زیادہ سمارٹ نہیں بننا ہوتا مجھے دو چانسز اور چاہی ہیں یار وہ تو اب تو آرگنائزر سے خود ہی بات کر کوئی بھی چانس نہیں ملے گا رول رول ہوتا ہے چلو حامیدی تمہاری بار یہ دیکھتے ہیں کہ تم کر پاتے ہو یہاں پھر نہیں میں تو تمہیں پورا کا پورا ریمک لے گا کر دکھاؤں گا لیکن یا حامید ہے مجھے چاپ پہ بہت زیادہ ہسی آرہی ہے میں تو ڈسکوالیفائی ہو گیا لیکن چاپ بھی ہو گیا ہاں نا سنچن چاپ تیرے اوپر ہس رہا تھا اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے آج تمہیں ڈسکوالیفائی ہو گیا لیکن کل میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل کی ہم لوگ کل دیکھیں گے ویسے یار گائز کافی زیادہ برا لگ رہا ہے مجھے چاپ پہ آمیٹی تمہیں بھی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں آگے کی طرف دیکھو کہ کیا چیز ہے آگے کی طرف چار فائٹے جٹس ہیں اس کا مطلب یہ کہ تمہارے پاس صرف اور سے فور چانسز ہیں فور چانسز میرے لیے بہت زیادہ ہیں بس تم دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیا ہوں یہ والا ایروپلین کا راستہ آپ تک سب سے زیادہ بڑا راستہ ہے کر کے دکھاتا ہوں میں تمہیں کلیر اس کو کبھی بھی نہیں ہوگا مجھے پتہ ہے کہ آپ ہرج ہوگے ہاں چاپ تمہیں ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھ کے رکھا ہے نا راستہ دیکھو کتنا زیادہ بڑا ہے پتہ ہے مجھے چاپ راستہ کافی زیادہ بڑا ہے لیکن ہم لوگ کا بھی تو ایکسپیرینس ہے نا کوئی بھی ایکسپیرینس یہاں پہ کام نہیں ہے گا یہ راستہ بہت مشکل ہے پہلے ہی بتا رہوں یار ایک سیکنڈ رک جا چاپ میں تو یہ پورا راستہ کلیر کا دکھاتا ہوں اور ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے یار گائز یہ راستہ کافی زیادہ لمبا ہے مگر میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے تو پھر مجھے کلیر تو کرنا پڑے گا اور اسی والے فائٹر جیٹ کے ساتھ کلیر کرنا پڑے گا کافی زیادہ مشکل ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں لیکن یار گائز مجھے کرنا ہے اور لگتا ہے کہ ہو گیا ویسے اتنا زیادہ اوپی فائٹر جیٹ تو ملٹری والے بھی نہیں فلائے کر سکتے ہاں وہ تو مجھے پتا ہے لیکن ابھی مجھے اس کو لینڈ کرنا ہے اور اس کو میں لینڈ کروں گا بلکل یہاں پر یہ کیا کیا تم نے میں نے تو بریک لگائے تھی یہ نیچے چلا گیا دوبارہ ٹرائے کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو جائے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ یار گائز جیسے بریک ماروں گا ایک دم سے یہ رک جائے گا مجھے لگا بڑے ایروپلین کی طرح آہستہ آہستہ سلو ہوگا لیکن جیسے بریک دبائی یہ ایک دم سے سلو ہو گیا اور ابھی مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے یار گائز پہلی دفعہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا یار گائز یہ راستہ کافی زیادہ لمبا ہے آپ لوگ سائز دیکھوئے یار گائز یہ وقت ریمپ کتنا ہی زیادہ لمبا ہے ایروپلین کے ساتھ اتنا لمبا ریمپ ہم لوگوں نے آج سے پہلے کبھی کلیر نہیں کیا لیکن مجھے ابھی کرنا ہوگا مجھے اپنے فائٹے جیٹ کو صحیح سے کنٹرول کرنا ہے اس کے بعد دکت نہیں ہے یار گائز مجھے لگتا ہے کہ میں کر لوں گا اور ہو گیا میرے خیال سے ہو گیا بس یہ ایک دفعہ ٹرن ہو جائے نا اس کے بعد کوئی بھی دکت نہیں ہے اس کے بعد میں ایزیلی اس کو کلیر کر سکتا ہوں خطناک راستہ نا یار چوب ہو جاچو آپ مجھے پتا ہے کہ راستہ کافی زیادہ خطناک ہے لیکن فائٹے جیٹ کو فلائے کرنا میں اچھے سے جانتا ہوں ابھی بریک نہیں لگاؤں گا ابھی بریک بالکل بھی نہیں لگاؤں گا سیدھا جا کے یہاں پر ٹکر ماروں گا ویسے اگر فائٹے جیٹ نہ ہوتا تو اب تک فٹ چکا ہوتا ہاں وہ تو مجھے پتا ہے اس کا شیچہ بیچہ ٹوٹ گیا لیکن فائٹے جیٹ ہم لوگ کا ابھی تک ٹھیک ہے ابھی کیا کر رہے ہو اس کو لے کے جاؤ گے کیا اس کو تو نہیں لے کے جاؤں گا جا کے پرائز دیکھتا ہوں اپنا کے یار گائے اس پرائز کونسا ملائے مجھے یہاں سے جمپ کر کے جا سکتا ہوں کیا اتنی انچی جمپ کیسے لگاؤگے ہاں میں بھی یہ سوچ رہا ہوں اتنی انچی جمپ تو میں نہیں لگا سکتا ہوں اور ایک بھی نہیں آر گائے چھے چھے لیموزین ہیں مگر ایک سیکنڈ یہ کونسی گاڑی ہے یہ والی گاڑی بھی تمہاری یہ گولڈ کی ٹرافی بھی تمہاری یہ امبریلا بھی تمہارا امبریلا نہیں چاہیے مجھے مجھے یہ والی گاڑی چاہیے یہ میں نے پہلے بھی دیکھی ہے لاس سینٹوس کی سب سے زیادہ ایکسپینسیب گوڑ سپر فلائنگ کار ہے لیکن یہ فلائے کیسے ہوگی ہو رہی ہے ہم لوگ کی گاڑی فلائے ہو رہی ہے اور چلنے میں بھی کافی زیادہ اچھی ہے مجھے تو اچھی لگ رہی ہے تمہیں پتہ ہے کہ تم اس والی گاڑی سے اسپیس میں بھی جا سکتے ہو کیا بات کر رہے ہو اسپیس میں تو نہیں جا پائے گی ٹھیک ہے تو پھر اس کو لے کے جاؤ اوپر اچھا ٹھیک ہے کیا سچ میں اسپیس میں جائے گی کیا ہاں ہاں یہ والی گاڑی اسپیس میں بھی لے کے جا سکتی ہے تمہیں کافی زیادہ ڈیفرنٹ گاڑی ہے لیکن ہم لوگوں نے بھی اسپیس میں جانا ہے سنچن ایک سیکن رکھ پہلے ذرا میں خود دیکھنوں اس کے بعد تم لوگ کو بھی ساتھ میں لے کے جاؤں گا خلال تو ہم لوگ کی گاڑی کافی زیادہ اوپر جا رہی ہے یہ دیکھو بھائی صاحب کتنی زیادہ اوپی گاڑی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ واقعی میں یہ اسپیس میں لے کے جائے گی ہم لوگ کو اور وہ دیکھو یار گائے سامنے کی طرف سن ہے اور بھی اوپر جانا چاہوں گا ٹھیک ہے تو پھر ابھی تمہارا اگلا اسٹاپ تو اسپیس ہی ہوگا ابھی تک تو یہ والی گاڑی صرف اوپر ہی جا رہی آگا اس پتہ نہیں کہاں پہ پہ پہنچاؤں گا میں نے ابھی تک نیچے نہیں دیکھا ہے نیچے دیکھو گے تو ڈر جاؤ گے ایک منٹ بھائی صاحب یہ تو لٹرلی میں سٹارز ہیں اور یہ میں کدھر پہنچ گیا ہوں یہ تم پہنچ گیا ہو اسپیس میں لیکن ابھی ڈر بھی لگ رہا ہے میری خواہ سے اتنا کافی ہے ہم لوگ کافی زیادہ اوپر آ چکے ہیں اور سوچ رہا ہوں کہ ابھی اس والی گاڑی کا فلائنگ گیر بند کر دوں لیکن ہم لوگ انہیں بھی سویس میں جانا ہے ٹھیک ہے سنچنا اور چاپ میں تم لوگ کو لینے کے لئے آ رہا ہوں فلال تو ہم لوگ اس والی گیمپلے کو یہی پر اینٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ والا گیمپلے اور ہم لوگ کی یہ والی سپر کار اوپی لگی ہے تو یار کائز ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کال ایک اور خطرہ گرام چینلنج کے اندر ٹیل دن ٹیک ہے نا با بائی